نوشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیم کنمار بانگڑے آپ کا اس کارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انروز پر دوستو آپ کے انروز پر آج میں آپ کو بتاؤں ہوا کی موٹاپا اور بدو میں دونوں کو ختم کرنے کیلئے ایک ایسی چیز کی بارے میں بتاؤں ہوا دوستو جس کو آست آپ نہیں جانتے تھے تو دوستو اگر آپ پیر چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سنروز ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا وٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کریں بھائی جو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبایا تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دھنیوات کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی موٹاپا اور مدھومے جیسی بیواری سے نجات پا سکے تو چلیے دستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ موٹاپا اور مدھومے ان دونوں کو ایک ساتھ ختم کرنے کا بہت ہی آسان اور بڑیہ نسکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک ایسی کھشڑی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو اگر آپ پندہ سے بیس دن تک کھاتے ہیں تو نشت طرف سے آپ کی یہ دو چیزوں کا سمادھان ایک ساتھ ہو جائے گا اگر آپ کو موٹاپا ہے تو بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو مدھومے ہیں تو بھی کھا سکتے ہیں دونوں ہی اسٹھیتی میں آپ کھا سکتے ہیں اور اگر دونوں ایک ساتھ ہے تو بھی کھا سکتے ہیں تو چلیے دستو میں آج آپ کو ایک دلیہ بنانا بتاتا ہوں کہ دلیہ میں کیا کیا ساماج لے لگے گی تو آپ جو ہے کاغج اور پین اٹھا لیجئے تو میں جو بھی اناج اس کا ہر اناج کا نام دو بار ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ آسانی سے لکھ سکیں تو چلیے دستو سب سے پہلے آپ کو لگے گا گے ہوں تو گے ہوں جو ہے پانسو گرام چیئے ہمیں جہاں باتا ہوں اور بہنو پانسو گرام گے ہوں چاول لینا ہے چاول جو بھی آپ کے پاس ساوانیا پڑا ہو وہ بھی آپ کو پانسو گرام لینا ہے تو چاول ہو گیا پانسو گرام اس کے علاوہ باجرہ باجرہ آپ لے لیں وہ بھی پانسو گرام دوستو باجرہ جو ہے آپ کو مل جائے گا رسن کی دکان میں تو پانسو گرام وہ بھی لینا ہے سابت مونگ جہاں دوستو مونگ دال لینا ہے سابت دال نہیں لینا ہے سابت مونگ لینا ہے آپ کو تو وہ پانسو گرام چاہیے تو سابت مونگ پانسو گرام تو یہ چاروں چیز چاہیے اس سے دلیا بن جائے گا تو اس کو کرنا کیسے ہے بنانا کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ان چاروں کو جو ہے گہنو چاول اور باجرا اور سابت مونگدار ان سب ہی کو لے کر کے جو ہے پہلے بھون لے بھوننے کے بعد جو ہے اس میں آپ کو آجوائن ہوتی ہے اوہ بیس گرام ڈالا ہے آجوائن بیس گرام تیل سفید تیل پچاس گرام سفید تیل ہے تو پچاس گرام سفید تیل ڈال دیں اور اس کو اچھی سے جو ہے سب کو بھون لینے کے بعد اس میں ڈال دیجئے اور جو ہے آپ اس کو جو ہے جو ہے پھر آپ شکتہ کے انصار لگوک پچاس گرام ڈالیے کو چار سو میلی پانیوں ڈال کے اُبار لے تو دوستوں یہ جو چاروں چیزیں ہیں گہن چاول باجرا اور سابت مونگدار ان کا دلیا بنانا ہے آپ کو تو پہلے بھون لیں بھوننے کے بعد دلیا بنانے اور پھر اس میں میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا اس میں جو آپ کو بیس گرام آجوائن اور پچاس گرام سفید تیل ڈالنا ہے اب آپ شکتہ انصار جیسے آپ نکال لے اگر ایک وقتی کھا رہا ہے تو پچاس گرام ڈالیا لے لے اور اس میں چار سو میلی لیٹر پانی ڈال کے پکانا ہے تو پچاس گرام آپ کا دلیا ہے اس کو چار سو میلی پانی میں پکانا ہے نمک جو ہے آپ سواد انصار ڈال سکتے ہیں اور سبجیاں جو ہیں آپ کو جو بھی بزار میں اولے بھلے جو آپ کھانا چاہتے ہیں سبجی اس کو ڈال لے اس میں احلکا سا نمک آپ کو سواد انصار ڈالنا ہے نیومی طرف سے اگر پنرہ سے بیس یا تیس دن تک کہ اگر کھاتے ہیں تو جو ہیں دن میں اگر آئیے دلیا کا سیون کرتے ہیں تو مدھوم میں میں نشچت تاب ہوگا موٹاپے سے پیڑیت ہردہ روگی اگر کھاتے ہیں تو اس دلیا کے نیومی سیون سے جو ہے ان کے ہردے میں سدھار آئے گا اور وجن کم ہوگا یہ دو چیزیں تو نشچت ہے تو آپ ضرور کھائیے اور کھانے کے بعد مجھے جرور اگر آپ کو کچھ پریورتن نظر آتا تو ضرور کمنٹ باکس سے کمنٹ کر کے بتائیے گا تاکہ اور لوگ بھی اس کو کھا سکیں اور اس کے ساتھ کیا لینا وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پورا جو ہے بینیفٹ ملے کھیرا لے سکتے آپ کھیرا کریلا لے سکتے ہیں کریلا بھی لے لیں اور ٹامٹر کا رس لے سکتے ہیں تو یہ تینوں چیز جو ہے مدومے کے لیے بہت ہی اپیوگی ہے تو یہ تینوں کا سیون کریں اگر کریلا ہو کھیرا ہو یا ٹامٹر کا رس اس کو سیون کریں گے تو میں نے کہا کہ پندرہ سے تیس دن کے اندر میں آپ کا نشچت دیوجن کم اور مدومے سے آپ رہت پالیں گے موٹابا، کبز، کیلسٹرول، چنو روگ، ایوم کینسر جیسے روگوں میں آپ کو گھومتر کا ارک سر سریشٹ اسے دی ہے تو اگر آپ کو اگر ان میں سے کوئی بیماری ہے تو گھومتر کا ارک لے سکتے ہیں وہ آپ کو کسی بھی آرے ویدی دکانے مل جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو میں نے جیسے آپ کو بتائیے کہ اس طرح سے آپ دلیا بنائیں تو دلیا بنائیں اور کھائیے اور اس کے بعد مجھے آپ ضرور کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے بتائیے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میں نے جو جانکائز دیا وہ ضرور اچھے لگی ہوگی تو اس لیے کے ساتھ اپنے دوست پردی پوار بھاگڑے کو اس کارکرم سجانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند